بیان چل رہا ہے اور ہر کوئی نگرنگم کمیشنر ایسپار یادو جی کی تحریف کر رہا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھئے جہاں تک مجھے یاد ہے آج فریداد میں بہت لمبے سمیہ کے بعد ایک بہت قابل افسر اس فریداد میں نگرنگم کمیشنر کے طور پر سیدی اسپار یادو جی کی نکتی ہوئی ہے میرا ماننا ہے کہ انہوں نے ایک پدوار سمالنے کے بعد سہر کے اندر بہت بڑا پریدتن کیا ہے نگرنگم کمیشنر ایسپار یادو جی نے اس نارے کو ثابت کر کے دکھایا ہے اور شہر کے اندر جو گندگی کا عالم تھا نگرنگم کو جہاں لوگ نرک نگم کہتے تھے اور واسطہ میں اس کو ایسپار یادو جی نے نگرنگم بنانے کا کام کیا ہے اور شہر میں چاروں طرف ان کے ابھیان کی تاریخ ہو رہی ہے چاروں طرف میں میں ماننا ہے کہ شہر میں اس ابھیان سے لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں اور خود لوگ اپنے ایون یہ کہ وہ ابھیان گلی محلے تک پہنچ گیا گلی محلے میں لوگ جہاں میں رہتا ہوں اور فریداد میں لوگ خود اپنے گھروں کا جو شہر ہے لگا رکھے خود ان کو ہٹا رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ان کا جو ابھیان ہے وہ سفل رہا اور عام جن کی اس میں بھاگی داری دن میں دن جو ہے بڑھتی جاری ہے لیکن ساتھی ساتھ میں ایک اپیر کرنا چاہوں گا کہ جو اسپار یادو جی کمیشنر صاحب کا جو ابھیان ہے وہ مقابلے تعریف ہے ہم سب لوگ اس ابھیان میں پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور میرا ماننا ہے کہ سہر کو سوچ بنانے میں سہر سے گندگی کو ہٹانے میں جتنی بھومی کا اجسپار یادو جی کر رہی ہے آج سے پہلے کسی افسار نے اتنا بڑا کام کر کے نہیں دکھایا لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج کے وقت میں جو گریب لوگ ہیں ان کے پاس روزی روٹی کا جو ابھاو ہے پچھلے لوگ ڈاؤن رہا کروڑا مہماری کے قرآن اس سے پہلے نوٹ بندی کا اثر رہا جو گریبوں کو جاڑا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں نندنی ہے دیکھیں اس کے لئے میں اسپار یادو جی سے ایک اپیل کروں گا آپ کے سمبانی چینل کے مادیم سے یہ آدھنی اسپار یادو جی آپ گریبوں کی پیڑا اور دلد کو سمجھے اسپار یادو جی بہارہ وانا میری اچھا دیکھ ایک ڈیلیگیسن جا کے اور اسپار یادو جی سے ملے جو رہیڈی پٹلی والے مزدور لوگ ہیں جو رہیڈی پٹلی لگا کر اپنا جی ان کا گزارہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں وہ لوگ کہیں اجڑ رہے ہیں ان کو اجڑنے سے بچانے کے لئے اسپار یادو جی کو چاہیے سرکار کو پرشاہشن کو چیئے ان کے لئے ویقلپک ویوستہ کریں ان کے لئے کوئی شہر کے اندر بہت ساری جگہیں کام کرنے کے لئے کوئی شہر کے لئے کوئی شہر کے لئے کوئی شہر کے لئے سرکار چاہے پرشاہشن چاہے نگرنگم چاہے تو ان سے کوئی شہر ہو سکے 100 200 روپے جو بھی ہو وہ دے دے اور ان کو ایک ستھکانہ شہر کے اندر بچے ہیں وہ اس پیڑا سے گزر رہے ہیں وہ لوگ پریشان میں کافی لوگوں سے جا کر ملا ان کی پیڑا کو سنا اور میں نے مجھے لگا کہ جسپالی آدو جی کو سے جا کے بات کرنی چاہیے لیں پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ یہاں ہے نہیں فیملی کے ساتھ ٹور پہ ہیں تو آنے کے بعد ہم لوگ ان سے جا کے ملیں گے اور آپ کے چینل کے مادروں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جسپالی آدو جی اور پرشاہشن جلد سے جلد ان گریبوں کے پرنواز کی ویستہ کلے جہاں لگا جیون گجر بسر کر سکے اور اس ابھیان میں میرا ماننا ہے کہ گریب آدمی اور جن اور ان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے گا اور ان کا ابھیان سفل ہوگا تھے والے ہیں بہت پریشان ہیں کوئی کچوڑی بیجتا ہے پکوڑے بیجتا ہے کوئی فاس پوٹ کی دکانیں چلاتا ہے چاہ پکوڑے کی دکانیں چلاتا ہے تو یہ لوگ بہت پریشان ہیں اب ان کا روزگار ایک طرح سے چھن رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہیں نہ نگر نگم انہیں بھوت بنا کر دے بے کلپک استان بنا کر دے تاکہ یہ وہاں پر روزگار کر سکے دیکھیں جو رہیڈی پٹری والے لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ محنت کر کے امانداری سے اپنے جیون کو چلا رہے ہیں تو نگر نگم کمیشنر صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کے جیون کو ان کے بچوں کے بہششے کو جہانے میں رکھتے ہیں ان کے لئے بہت ساری جگہیں ہر سیکٹر کے اندر ہر مارکٹ کے اندر جگہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ منڈی لگا لو یہاں پہ اپنے فوٹس لگا لو یا ریڈیا لگا لو کوئی بھی ایسے الٹرنیٹ ویوستہ کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی سمسچہ ہے وہ نہ رہے ان کا سمادہ ہو جائے نگر نگم کی کمائی بھی بڑھ سکتی ہیں دیکھیں نگر نگم پہ کہیں 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 ان کے لئے جو آئے گا جو سادھا نگر 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 تکارے گا اور کوئی بھی آدمی پچاس آرہ روپے 20 روپے جو بھی نیداریت فیس نگر نگم تیہ کرے گا اس کو دینے کے لئے کوئی بھی آدمی منہ نہیں کرے گا ہر آدمی کریں اور دوسرا یہ بھی ہوجائے گا ان کی پہچان ہو جائے گی ہمارے پاس اتنے انور اروگرینٹ ورکرز جو ہیں جو ریڈی پٹری والے لوگ ہیں اتنے لوگوں کام کر رہے ہیں اور سرکار ان کے لئے کوئی ویوستہ جل سے جل کریں شکریہ